کلیر سریف سابر پیا کی بھارگاہ پیارے دوستو اسلام علیکم کلیر سریف سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی کلیر میں ایک ہندو لڑکی پڑھنا چاہتی ہے نماز جیہاں دوستو کلیر سریف میں ہندو لڑکی کی نماز اور بھکتوں کی چہتاونی پھر اس لڑکی نے جو کچھ کیا دوستو جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک غیر مسلم لڑکی پڑھنا چاہتی ہے نماز ایک غیر مسلم ہو گئی ہے نماز کی دیوانی نماز کیوں پڑھنا چاہتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اس لڑکی نے جو کچھ کیا دوستو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ دوستو بھارت کی دھرتی کھا جا کے ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ دوستو سابر پاک کی کلیر مقدس کلیر سریف میں ہو رہا ہے تو کلیر سریف میں ایک ہندو لڑکی کی نماز ایک سنسنکھیج ویڈیو آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دوستو بلکل حقیقت بلکل ٹنا ٹن ایک ہٹ جار پرسنٹ صحیح دوستو اس ہندو لڑکی نے اتراکھنڈ ہائی کوٹ میں نماز پڑھنے کی اجازت کے لیے کر دیا ہے دوستو لگا دیا ہے پیٹیسن اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ایک پوری جانکاری رکھنے جا رہے ہیں لیکن دوستو نماز کا کرشمہ سرچڑ کر بول رہا ہے مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی پڑھنا چاہتے ہیں نماز اسی کے لے کر یہ سنسنکھیج ویڈیو نکل کر سامنے آ رہی ہے اتراکھنڈ سے سابر پیا کی نگری اتراکھنڈ سے دوستو ایک عجیب و غریب اور حیران کن خبر اس سمیں سوسل میڈیا میں بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے ایک ہندو لڑکی کا نماز پر پھیدہ ہونا ایک ہندو لڑکی کا نماز کے اوپر دیوانا ہو جانا پیارے دوستو اور یہ خبر اب صرف خبر تک نہیں رہا ہے بلکہ عدالت تک مہت چکا ہے اور اتراکھنڈ کے ہائی کوٹ میں ہندو لڑکی نے نماز کے لیے یاچی کا دائر کر دیا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں وہ طاقت وہ پاور رکھا ہے کہ اپنے تو اپنے گئر بھی نماز کے قریب آ رہے ہیں اور اسی کی بانگی سابیر پاک کی بارگاہ کلیر شریف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جانکاری کی مطابق دوستو پیران کلیر کی مسجد میں ایک ہندو لڑکی ہے جو نماز پڑھنا چاہتی ہے نماز سے محبت اس طرح سینے میں آ گیا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتی ہے عبادت کرنا چاہتی ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن جب اس بات کے بھنک دوسرے بھکتوں کو لگا تو انہوں نے دھمکی دینا شروع کر دیا ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا لیکن یہ لڑکی ڈرتی نہیں ہے بلکہ یہ اترا کھنڈ کے ہائی کوٹ میں چلی جاتی ہے اترا کھنڈ کے ہائی کوٹ میں جا کر پیٹیشن داخل کرتی ہے اور جب پیٹیشن داخل کرتی ہے جب سنوائی ہوتا ہے تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اس لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دوستو کہ یہ لڑکی مول روپ سے مد پردیش کی رہنے والی ہے مد پردیش کی رہنے والی ہے اور اترا کھنڈ میں ہی یہ جوب کرتی ہے اور اس لڑکی کا مانگ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے سہ کرمی کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا چاہتی ہے پیران کلیر کی مسجد میں اور اسی چیز کو لے کر دوستو اس لڑکی نے اترا کھنڈ ہائی کوٹ پر یاچی کا دائر کیا تھا جہاں پر پچھلے دنوں سنوائی ہوا اور اس لڑکی کو ایک طریقے سے نماز پڑھنے کی ازازت میں بل گئی ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو چکی اس کو دھمکی وغیرہ بہت زیادہ مل رہے ہیں تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ پیران کلیر کے نزدیکی جو تھانہ ہے وہاں پر ایک آویدن دے اور آپ نے سرکشہ کے لیے آپ سرکشہ وہاں پر مانگے تو کچھ ریپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کوٹ کے جانب سے ہی ہائی کوٹ کے دوارہ ہی اس کو سرکشہ مہیا کرانے کا آرڈر دیا گیا ہے تو دوستو ایک عجیب وغریب ماملہ جہاں ایک غیر مسلم لڑکی جہاں ایک غیر مسلم لڑکی نماز کی ایسی دیوانی ہوئی ہے کہ اس کو نماز پڑھنا ہے اور مسجد میں جا کر کلیر سریف کے پاک پویتر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے دوستو اور اسی کو لے کر پورا بکھیڑا چلا پورا ماملہ اس سمیں بہت تیزی سے یہ ماملہ وائرل ہو رہا ہے یہ ماملہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اب اس کو نماز کا کرشمہ کہیں دوستو یا اسلام کا جادو کہیں جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اپنے تو اپنے غیر بھی اسلام کے قریب آ رہے ہیں دوستو جتنی جبانیں اتنی الگ الگ وچار دھارہ ہیں اور باتیں سامنے نکل کر سامنے آ رہی ہے اس موجود پر دوستو اتراخنڈ ہائی کورٹ نے حریدوار پولیس کو آدیس دیا ہے کہ وہ حریدوار کی پیران کلیر مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتی ہے جس کو لے کر پولیس اس کی سرکشہ سنسطیت کرنے کا کام کرے یعنی دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے نزدیکی پولیس ویباگ کو یہ آدیس دیا ہے کہ وہ لڑکی کے نماز پڑھنے کا سرکشہ تائے کرے بتایا جاتا ہے دوستو کی کمار تیواری اور پنکچ پروہیت کی کھنڈ پیٹ کے سمکش دائر یاچکہ میں سیلوال نے کہا کہ عدالت نے میرے کلائنٹ کو پولیس سرکشہ کے لیے پیران کلیر کے تھانہ پرواری کو ایک آویدن دینے کا آدیس دیا ہے اور اس معاملے کی اگلی سنوائی بائیس مئی ایک کو مقرر کیا گیا ہے سیلوال جو کی ہندو لڑکی کی وقیل ہے انہوں نے بتایا کہ یہ حریدوار میں استدپیران کلیر درگا ایک ایسی جگہ ہے جہاں الگ الگ دھرم کے لوگ عام طور پر آدمک آدھیاتمک سانتی اور پراتھنا کے لیے پہنچتے ہیں اور جس مسجد میں وہ لڑکی نماز عدا کرنا چاہتی ہے وہ بھی وہیں پر رہتی ہے یعنی دوستو جو ہندو لڑکی ہے اور جو ان کے وقیل ہے ان کا کہنا ہے کہ کلیر شریف جہاں پر سابر پیا کا درگا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر الگ الگ دھرم اور سمپردائی کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور آدھیاتمک اور اپنے آندر سانتی پیدا کرنے کے لیے وہاں پر عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے الگ انداز میں عبادت کرتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان کی کلائنٹ جو لڑکی ہے وہ پیران کلیر کی مسجد میں نماز عدا کرنا چاہتی ہے یہ معاملہ دوستو چونکہ یہ ہائی کورٹ پہنچ گیا اور ہائی کورٹ کا آدھیس آ گیا ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکی نماز پڑھنا چاہتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اس کو اجازت مل گیا ہے پولیس پروٹیکشن مل گیا ہے یہ معاملہ بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے دوستو اب ایک ہندو لڑکی کا نماز پڑھنا دوستو کیسا ہے اس کی حقیقت کیا ہے فائدہ کیا ہوگا دوستو اللہ اللہ کے رسول بہتر جانے علماء کرام اس پر تفسرہ کر سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ ابھی بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے دوستو کہ نماز کے پرتی اور اسلام کی پرتی لوگوں کی دیوانگی کیا ہے کہ وہ اسلام سے جڑنے کے لیے کوٹ میں بھی یاچکہ دائر کر رہے ہیں کوٹ میں بھی جا رہے ہیں کہ ان کو نماز کی اجازت دی جائے بہرکیب دوستو اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے اگر نماز پر بات کیا جائے تو دوستو نماز وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے السلاة و میراز المومنین یعنی مومنوں کی میراز ہے نماز اور اگر آپ نمازی ہو دوستو اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو پھر نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی ہے نماز آپ کو بہائی سے روکتی ہے نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے اور اگر آپ بہائی سے اگر آپ رک جائیں گے اگر آپ برائی سے رک جائیں گے تو یقیناً دوستو دین اور دنیا دونوں ہی کامیاب ہو جاتا ہے اور یہی دوستو نماج وہ جریہ ہے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں کامیاب کر دے گا بہائی سے روک دے گا برائی سے روک دے گا ساتھی ساتھ دوستو اگر آگے بڑھ جائیں گے تو وہ نماج جو ہے دوستو وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو جو انسان نماج پڑھ کر پیارے آقا کی آنکھوں کی تھنڈک پہنچائے جو نماج پڑھ کر بے ہائی سے روک جائے بے سرمی سے روک جائے گلت کام سے روک جائے تو اس کا دین اور دنیا دونوں سمرنا لاجمی ہے دوستو سکریہ آدھام